بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات آٹھ اپریل دو ہزار چوبیس کو سورج گرہن ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دجال والا سورج گرہن ہوگا اور یہ سورج گرہن رمضان المبارک کے مہینے میں ہو رہا ہے یعنی اس بار پچاس سال بعد رمضان میں دن کا اجالہ رات کے اندھیرے میں بدل جائے گا ایسا کیوں ہوگا؟ اور اس سورج گرہن کو دجال کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ آج ہم اسی خوفناک سورج گرہن کے بارے میں بات کریں گے ناظرین رمضان کے مبارک مہینے میں سورج گرہن ہے اور اس کی وجہ سے دنیا میں ایک مرتبہ پھر خوف کی لہریں بکھر گئی ہیں اس سورج گرہن کا تعلق اسرائیل میں پائے جانے والے ان سرخ بچھنوں سے جوڑا جا رہا ہے جن کو اسرائیل میں قربان کیا جائے گا اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پھر دنیا بدل جائے گی کیونکہ دجال آ جائے گا اور کئی جنگیں ہوں گی اور لوگ اس تعلق کو جوڑ رہے ہیں کہ پھر ظہور امام مہدی ہوگا اور دجال کے بعد ہم آخری دور میں داخل ہو جائیں گے لیکن کیا وہ دور بلکل ابھی آیا ہے؟ تو یہ مکمل کہانی یوں سمجھ لیجئے کہ اسرائیلی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ناباک قوم ہیں اور ان کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بڑے خاص قسم کے سرخ بچھڑے ہوں اور ان بچھنوں کو زباہ کیا جائے بلکہ اس سرخ بچھڑے پر ابھی حال ہی میں ہمارے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے آپ کی نظر سے یقیناً یہ ویڈیو بھی گزری ہوئی اس ویڈیو میں میں نے یہ بات بیعان کی ہے کہ یہودی ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ سرخ بچھڑے مل چکے ہیں اور یہ سرخ بچھڑے امریکہ میں پائے گئے تھے جن کو اسرائیل کی سرزمین پر پہنچا دیا گیا ہے اور اسرائیل میں اب دوہزار چوبیس اپریل یعنی کہ اسی مہینے میں ان کی قربانی کا ذکر ہے سرخ بچھڑے کی قربانی کے بعد ان کو چلایا جانا ہے اور اس کے بعد ان کے پانی سے یعنی کہ وہ راک جس پانی میں بچھڑوں کی مکس کی جائے گی اس سے یہودی غسل کریں گے اور پھر وہ مسجد اقصہ کو شہید کرنے چاہیں گے اور اس کے بعد تھرڈ ٹیمپل بنے گا اصل کہانی تو یہ ہے لیکن یہ جو سورج گرہن والی بات ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے بن گئی ہے کہ ایک حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جناب حضرت مہدی کے آنے سے پہلے یہ واقعہ ہوگا کہ رمضان کے آخر میں سورج گرہن لگے گا اور پھر ان کا ظہور ہوگا تو ناظرین اسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچلی یہ خبر غلط ہے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پچھلی کچھ دن سے سوشل میڈیا پر سورج گرہن کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں وہ بالکل غلط اور فیک ہیں سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند اپنے مدار پر حرکت کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے اس طرح سورج کی روشنی زمین تک مکمل نہیں پہنچ سکتی اور زمین پر چاند کا سایہ پڑتا ہے آٹھ اپریل دوہزار چوبیس کا مکمل سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا آٹھ اور نو اپریل بروز پیرو منگل کی درمیانی شب پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بچ کر بیالستہ ایک بچ کر باون کے درمیان مکمل سورج گرہن ہوگا جو مغربی یورپ شمالی امریکہ جنوبی شمالی امریکہ بحر اوکیانوس بحر القاہل اور بحر منجمت شمالی میں مکمل اور جزوی طور پر نظر آئے گا یاد رہے ناظرین سورج گرہن تین طرح کے ہوتے ہیں ایک مکمل سورج گرہن جس میں چاند سورج کے این مقابل آ جاتا ہے اور سورج کو مکمل چھپا لیتا ہے اس وقت زمین پر اس جگہ مکمل اندھیرہ ہو جاتا ہے نمبر دو جزوی سورج گرہن جس میں چاند سورج کے این مقابل نہیں آتا بلکہ قریب آ کر سورج کی ٹکیا کو تھوڑا سا چھپا لیتا ہے سورج کا باقی حصہ اسی طرح روشن رہتا ہے اور نمبر تین ہلکہ نمہ سورج گرہن جس میں چاند سورج کے این مقابل تو آ جاتا ہے لیکن اس سے سورج مکمل طور پر نہیں چھپتا لیکن سورج کی ٹکیا کناروں سے نظر آ رہی ہوتی ہے جو ایک ہلکے کا منظر پیش کرتی ہے اسی وجہ سے اسے ہلکہ نمہ سورج گرہن کہا جاتا ہے بہرحال ناظرین سورج گرہن کے حوالے سے میں یہاں بلکل واضح کر دوں کہ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو توڑ مرود کر امت میں بیان کر رہے ہیں اور مسلم معاشرے میں خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے لہذا ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے سورج گرہن لگنے کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن میں سے ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے تلو ہوگا اور مشرق سے غروب ہوگا اسی طرح مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن میں سے ایک یہ ہے کہ سورج چاند کے پیچھے گرہن لگے گا اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن میں سے ایک یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ گرہن میں گرفتار ہوں گے ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی دنیا میں آنے سے پہلے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن میں سے ایک سورج گرہن بھی ہے تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ان حدیث میں سورج گرہن کے حوالے سے کوئی خاص وقت یا تاریخ نہیں دی گئی ہے اس لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ سورج گرہن ایک عام فطری واقعہ ہے جو ہر چند سالوں میں ہوتا رہتا ہے اس لیے ہر سورج گرہن کو امام مہدی کے ظہور کی علامت سمجھنا درست نہیں ہوگا یہاں ناظرین یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سورج گرہن کے حوالے سے کادیانی منگھڑت احادیث عوام میں مشہور کرتے ہیں ناظرین جن تاریخوں میں چاند سورج گرہن دونوں کا اکٹھا اجتماع ہوا اس دوران کئی لوگوں نے مہدی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور عرصہ تک مخلوق خدا کو گمراہ کیا مثلاً سال بن طریف برغواتی نے 127 ہجری میں نبوت اور مہدی اکبر کا دعویٰ کیا اس کے زمانہ میں 162 ہجری یعنی کہ سات سو اناسی عیسوی میں رمضان المبارک میں خصوف و قصوف ہوا مدت دعویٰ نبوت ستائیس برس اس کے خاندان میں تین سو تیس برس باتشاہت رہے ابو منصور عیسیٰ نے تین سو اکتالیس ہجری میں دعویٰ نبوت کیا رمضان المبارک تین سو چھالیس ہجری میں اس کے وقت میں خصوف و قصوف کا اجتماع ہوا دعویٰ نبوت تئیس برس کے بعد مارا گیا علی محمد باپ نے بارہ سو چالیس ہجری میں ایران میں محدویت کا دعویٰ کیا اس کے زمانہ میں بارہ سو سنتالیس ہجری با مطابق اٹھارہ سو اکاون عیسوی رمضان میں خصوف و قصوف کا اجتماع ہوا تو پھر سالے بن طریف ابو منصور عیسیٰ اور علی محمد باپ کے ادوار میں رمضان المبارک میں خصوف و قصوف کے یہ اجتماعات نشان کیوں نہیں بن سکتے مرزا قادیانی کے دعوے کو کسی مدیع نبوت کے وقت میں اس قسم کا گرہن نہیں ہوا سالے نے غلط کر دیا کیونکہ اس کے وقت میں بھی اس قسم کا گرہن ہوا اسی طرح مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی جھوٹا مدعی بیس برس کامیاب نہیں رہتا بلکہ زلت سے مارا جاتا ہے سالے باوجود قاضب ہونے کے سنتالیس برس بادشاہ رہا اور اس کی اولاد میں کئی سو برس سلطنت رہی قادیانی جماعت کو ماننا پڑے گا جو رمضان شریف میں ہوا ہے یہ مرزا قادیانی یا کسی دوسرے مدعی مہدیت کے صداقت کا نشان نہیں روایت کے وہ معنی نہیں ہے جو مرزا قادیانی نے سمجھے ہیں روایت میں جن گرہنوں کے اجتماع کا مہدی کے نشان بتایا گیا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو اور جو اجتماع حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس وقت تک سینکڑوں مرتبہ ہوا ہے وہ کسی کے صدق یا قضب کا نشان نہیں ہو سکتا ناظرین یہاں پر سورج گرہن کے حوالے سے ایک بات واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ قدیم زمانے میں سورج گرہن سے ڈیروں توہمات بابستہ تھیں اچانک اندھیرہ چھا جانے سے لوگ سخت خوف زدہ ہو جاتے کوئی کہتا کسی دیو نے سورج کو نگل لیا ہے کوئی چلاتا کہ شیطانی طاقتیں اچھائی کی طاقت پر غالب آ گئی ہیں کوئی روتا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے خدا نے عذاب نازل کیا ہے بلکہ سورج کو پوجھنے والے افسوس کرتے کہ سورج دیوتا پر زبال آ گیا ہے اس زبال کو ختم کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی قربانیاں دیتے بعض اوقات خود کو زباہ کر ڈالتے سورج گرہن کی حقیقت سے لاعلم لوگ سمجھتے تھے کہ سورج گرہن ان پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتا ہے ان کا خیال تھا کہ سورج گرہن کے باعث حاملہ عورت کا برچہ مڑے ہوئے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے سورج گرہن سے فصلیں تباہ ہوتی ہیں یا یہ ڈھنڈورہ پیٹا جاتا کہ سورج گرہن کی وجہ خدا کی ناراضی ہے غرض یہ کہ قدیم زمانے میں سورج گرہن ایک پرے سرار عمل تھا قدیم زمانے کے لوگ قدرت کے سامنے نہائیت بے بس اور لاچار تھے کسی بھی طرح کا قدرتی واقعہ انہیں خوف زدہ کر دیتا یہ بادل گرجنے، بجلی چمکنے، آندھیاں چلنے، آدھے فشام پھٹنے سے ڈر جاتے اس ڈر نے ان کے ذہن میں دو باتیں اجاگر کی یہاں بات یہ ہے کہ وہ اس خوف سے چھٹکارے کا طریقہ سوچنے لگے چونکہ وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے لہذا خوف سے نجات کے لیے انہوں نے سورج گرہن اور دیگر قدرتی واقعات سے متعلق مختلف جھوٹی کہانیاں گھر لی جنہیں دیو مالائی کہانیاں کہتے ہیں جیسے انہوں نے فرض کر لیا کہ سورج گرہن خدا کی ناراضی ہے یا شیطانی طاقتوں کا حملہ ہے وغیرہ وغیرہ ان کہانیوں کے پیش نظر وہ خوف سے چھٹکارے کے طریقے ڈھونٹتے جو لوگ سورج گرہن کو خدا کا عذاب مانتے تھے وہ خدا کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے جبکہ وہ لوگ جو سورج گرہن کو شیطانی طاقتوں کا غلبہ کہتے تھے وہ مختلف قربانیاں دے کر بلائیں ٹالنے کی کوشش کرتے ایسا کرنے سے لوگوں کو نفسیاتی سکون میسر آتا اور ان کے خوف میں کمی واقع ہوتی وہ مطمئن ہو جاتے کہ اب سورج گرہن انہیں نقصان نہیں دے گا یوں وہ خود ساختہ خوف کو خود ساختہ طریقوں سے ختم کر لیتے دوسری بات یہ ہے کہ سورج گرہن اور دیگر قدرتی آفات نے انسان میں تجسس پیدا کیا قدیم انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا لہذا اس نے اپنی اکل کے مطابق قدرت کو سمجھنا شروع کیا چونکہ قدیم زمانے میں انسانی اکل انسانی علم اور انسانی تجربہ کافی کم تھا اس لیے قدیم انسان قدرتی واقعات کو نہایت اوٹ پٹانگ زاویے سے دیکھتے تھے وہ اپنے مسائل کے لیے غیر سبب کو سبب ٹھہراتے یعنی حقیقت میں ان کے مسائل کی وجہ کچھ اور تھی مگر وہ مختلف قدرتی واقعات کو اپنے مسائل کی وجہ سمجھنے لگے جیسے حاملہ عورت کا بچہ جنیاتی یا دوسری وجوہات کی بنا پر معذور پیدا ہوا لیکن طبی علم کی عدم موجودگی کی وجہ سے گھر والی یہ سمجھنے لگے کہ چونکہ حاملہ عورت سورج گرہن کے دوران باہر نکلی تھی اس لیے بچہ معذور پیدا ہوا بلکہ وہ یہ سمجھتے کہ سورج گرہن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے لگا ہے حالانکہ سورج گرہن لگنے کی وجوہات دوسری تھیں یعنی کسی واقعی کی اصل وجوہات کو تلاش کرنے کی بجائے خود وجوہات گھر لیتے تھے قدیم بابل یعنی عراق کا شہر جہاں کے لوگ ستاروں کو پوچھتے تھے وہ چاند سورج سمیت سات سیاروں کو خدا مانتے تھے اس ستارہ پرست مذہب کی پروہت اونچے مناروں پر چڑھ کر سورج چاند اور سیاروں کا مشاہدہ کرتے تاکہ اپنے خداوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ جان سکیں سیاروں اور سورج کے بغور مشاہدے نے انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ سورج گرہن لگنے سے پہلے ہی اس کا دن اور وقت بتانے لگے یوں وہ پروہت بھولی عوام کو بے وقوف بنا کر موائد حاصل کرتے موجودہ دور میں سورج گرہن کا اتنی باریک وینی سے مشاہدہ کیا جا چکا ہے کہ ماضی اور مستقبل کے تمام گرہنوں کی درست تاریخیں بتا دی گئی ہیں سورج گرہن کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کب ہوتا ہے ان سب سوالوں کے جواب تلاش کر لیے گئے ہیں اور خلاباز خلا سے سورج گرہن کا براہ راست مشاہدہ کر چکے ہیں اتنی شاندار ترقی کے باوجود سورج گرہن سے متعلق لوگوں کا خوف ختم نہیں ہوا لوگ اب بھی سورج گرہن کو بدشگونی سمجھتے ہیں ماضی میں سورج گرہن سے خوف کھاتے کھاتے دراصل یہ خوف ان کے رگو پہ میں بس چکا تھا پاکستان کی بات کی جائے تو دریائے سندھ اور کراچی سمندر کے گرد لوگوں نے اپنے معذور بچوں کو یہ سوچ کر ریت میں آدھا دفنایا کہ سورج گرہن لگنے پر ان کی معذوری جاتی رہ گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پلاں بندے کی والدہ جب حاملہ تھی تو انہوں نے دورانے سورج گرہن شوری سے کھیرا کٹا بعد ازام بچہ پیدا ہوا تو اس کی کمر پر کٹ کا نشان تھا پلاں بندے کی والدہ سورج گرہن کے وقت سوئی سے کپڑے سلائی کر رہی تھی بعد ازام بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں چھید تھا اس طرح کی سینکڑوں واقعات زبان زدہ عام و خاص ہیں موجودہ دور کے لوگوں کا اس طرح کا طرز فکر قدیم انسانوں جیسا ہے یعنی اپنے مسائل کے لیے غیر سبب کو سبب ٹھہرانا ناظرین خوف ایسی شئے جو انسان کو الٹا سیدھا سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اگر کسی شخص کو بچپن میں ذہن نشین کرایا جائے کہ سورج گرہن کا حاملہ عورت پر منفی اثر ہوتا ہے یا سورج گرہن انسانی معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوف اس کے دماغ میں پختہ ہو جاتا ہے اور بڑے ہو کر وہ شخص اس طرح طرح کے وہم کا شکار ہو چکا ہوتا ہے ایسا شخص سورج گرہن لگنے کے بعد مختلف معاملات کو دیکھتا ہے اور اگر اسے کوئی خرابی نظر آئے تو اس کا سورج گرہن سے تعلق ڈھونڈنے لگتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا وہم کوئی نہ کوئی تعلق ضرور سامنے لے آتا ہے اس کا وہم اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ہر خرابی کا تعلق کسی نہ کسی طرح سورج گرہن سے جوڑے جیسے قدیم زمانے میں کسی شخص کو بتایا جاتا کہ تم پر کالا جادو کرایا گیا ہے تو وہ شخص اگلے کچھ دنوں میں خوف کے مارے ہی گھل گھل کر مر جاتا کیونکہ یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دی گئی تھی کہ کالا جادو انسان کو مار دیتا ہے وہ شخص جس کو بچپن میں سورج گرہن سے متعلق ہر قسم کی توہمات سے لاعلم رکھا جائے وہ بچہ بڑے ہو کر سورج گرہن کے بارے میں کسی وہم اور خوف کا شکار نہیں ہوگا توہم پرستی کی متعلق سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ توہم پرست کی توہمات سچی ہونے لگتی ہیں ایسا دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ توہم پرست شدید خوف کے ذریعے اثر آ جاتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کارتے تو پوری آفت آنے کا خطرہ ہے اگر ایسے لوگوں کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو واقعی ان کا دن خراب گزرتا ہے اور کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کالی بلی اور متوقع نقصان کے بارے میں اتنا منفی سوچنے لگتے ہیں کہ ان کا دن خراب گزرتا ہے اور اس خرابی کو بلی کی خراب قسمت سے تعبیر کرتے ہیں بلکہ وہ بلی گزرنے پر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں اس سب کی پشت پر در حقیقت ان کا وہم کار فرما ہوتا ہے یہی معاملہ سورج گرہن سے مونسلک توہمات کا ہے ناظرین سوچنا انسانی فطرت ہے ہر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے واقعات کا مشاہدہ کر کے ان سے نتیجہ نکالنا انسان کی عادت ہے اگر کوئی واقعہ اسے متاثر کرے تو علم کی کمی کے باوجود انسان اسے متعلق سوچتا ہے علم کم ہونے کی صورت میں آدمی کسی معاملے کی تفہیم کرے تو وہ تفہیم نہائیت غلط ہوتی ہے مثال کے طور پر معاشرے کے زیادہ تر افراد سورج گرہن کے سائنسی وجوہات سے لا علم ہیں مگر اس کے باوجود وہ سورج گرہن پر سوچتے اور بحث کرتے ہیں چونکہ ان کی معلومات ناکس ہوتی ہیں اور سائنس سے ان کا سوتنوں والا بیر ہوتا ہے اس لیے سورج گرہن سے متعلق حقیقی پہلو جاننے کی بجائے سورج گرہن اور کمر پر نشان کو آپس میں جوڑتے رہتے ہیں موجودہ دور میں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ لگ بھگ ضرورت کے ہر معاملے کی درست تفہیم کرنے کے قابل ہے سائنس نے ہمارے مشاہدے میں آنے والے تقریبا ہر واقعے کی اصل وجوہات کا پتہ لگا لیا ہے فیل وقت کسی کی بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کی وجہ سورج گرہن نہیں ہے اب اگر کسی کا بچہ معظور پیدا ہوا ہے تو اس کی وجہ سورج گرہن میں ماں کا باہر نکلنا نہیں بلکہ اس مسئلے کی پشت پل ٹھوس طبی وجوہات موجود ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج گرہن میں ماں کے باہر نکلنے سے بچہ اس لیے معظور پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سورج سے مختلف نقصان دے شوائیں خارج ہوتی ہیں ان کے لیے دوبارہ عرض ہے کہ سورج گرہن محض اس لیے لگتا ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے اس سارے عمل کے دوران سورج ویسا ہی رہتا ہے جیسے سب پہلے تھا سورج کو دوران گرہن کوئی فرق نہیں پڑتا جو شوائیں عام روٹین میں خارج ہوتی ہیں وہی شوائیں گرہن کے موقع پر بھی خارج ہوتی ہیں کسی نئی قسم کی شوائوں کا اخراج نہیں ہوتا در حقیقت سورج گرہن سے متعلق صرف وہی لوگ توہمات کا شکار ہیں جو سائنسی علم سے ناواقف ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسی نکتہ نظر سے قدرتی واقعات کو نہیں پرکتے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو بری آفات سے ہمیشہ محفوظ رکھے آمین یارب العالمین